راشتری دوگ لوگ دل نے آج لکھنوں میں دوہزار بائیس بدان سبا چناو کے لیے اپنا گھوشنا پتر جاری کیا جہند چودری نے گھوشنا پتر لوگ سنگل پتر کے نام سے جاری کیا جس میں سرکار بننے پر ایک کروڑ لوگوں کو نوکری دینے کا وعدہ کیا گیا ہے جس کے علاوہ کسانوں کو آلو کا ڈیڑ گنا دام گرنا کسانوں کو لاغت کا ڈیڑ گنا دام کے ساتھ چودہ دنوں میں بھکتان سنشت کرنے کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ پردیش کے سینئر سنڈیجن کے لیے بھی گھوشنا پتر میں بھردھا وستہ پنشن تین گوڑا بہائی جانے کی بات کہی گئی ہے ساتھی سرکاری بھرتیوں میں محلاؤں کو پچاس فیزدی آرکشن کی بات کہی گئی ہے ہر 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 چلیڑ دینے اپنا سنکل پتر جاری کر دیا ہے ہم جہین چودری سے بات کریں گے جن جی بائیس میں بائیس انکل کیا کیا خاص کیجئے کئی ساری چیزیں ہیں کسان کی ویاباری نوجوان اتر پردیش کی ترقی کیسے ہوگی ایک کروڑ نوجوانوں کو ہمیں نوکری دینی ہے ہم نے نشجہ کیا ہے کسان کی آئے پردان منطری کہتے ہیں دھگنی ہونے والی دو مہینے میں جو ہوئی نہیں اس کے ساتھ اس کا سمبان ہونا چاہیے ان سارے وشو کو رکھا ہے آپ کا گڑ بندن سمجھ آدھی پارٹی سے ہونے پچھلا سنا بھی انہیں کے ساتھ لڑے تھے اور ہماری بات چیز جاری ہے سیٹوں کا بٹوارا بس سیٹوں کی بٹوارے بھی بات ہو رہے ہیں باقی کانگریس میل ہے اچھے رشتے ہیں اور آگے بھی قائم رہے ہیں کانگریس کے ساتھ بات چل لی ہے کیا نہیں کوئی بات کسانوں کے مددے پر جو لائک وائس پارٹی سے اس پہ کیا کہیں گے شامل کریں گے ابھی اور کچھ نہیں ہے تو یہ ہے جین چودری جن کا کہنا ہے کہ دو جار بائیس میں بائیس تنکل اور مجبوتی سے چناؤ لڑیں گے گھوشنا پتر جاری کر دیا ہے آگے اگر سرکار اس سے زیادہ گھوشنا کرتی ہے تو وہ اپنی گھوشنا پتر کو اور بڑھائیں گے اور زیادہ گھوشنا کریں گے کیمرہ سے ہوگی جیتے ان کے ساتھ بیویک پر پارٹی ہے بیپی گنگا لکھ نہ ہو ویدان سوا چناؤ کو لے کر سیاسی پارٹیوں نے اپنی طاقت جھوکنی شروع کر دی ہے بھاجپا لگاتار پردیش کے الگ الگ شیطروں کے جن پرتیبیوں اور سنگٹھن کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھک کر رہی ہے جس میں آج پریاغ راج میں کاشی شیطر کے بیٹھک ہو رہی ہے کارکرتہ سمیلن میں کاشی پراند کے سولہ زلو کے پرمک پتہ دیکاریوں کو بلائے گیا سمیلن کو مکھ روپ سے صوبے کی ڈپٹی سی ایم ڈاکٹر ڈینیش شرما اور پارٹی کے پردیش سنگٹھن منتری سنین بلسن نے سبودھت کیا جس میں نیتاؤں کو چناؤ کی تیاریوں میں جھٹنے اور پردیش کے ہر وقتی تک سرکاری یوجناؤ کی جانکاری پہنچانے کی نردیش دیئے گئے آپ کو بتا دیں کہ کاشی پراند کے سولہ زلو میں ویدان سوا کی اور ان سیٹوں میں پی ایم نریندر مودی کا سنسدی شیطر وارانسی ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مورکہ گریہ جنپد اور کندری منتری انپریہ پٹیل کے ساتھ ہی ڈاکٹر مہندر پانڈے کا چناؤ شیطر بھی آتا ہے سیاسی پارٹیاں پوری تاکت چھوکنے میں لگی ہوئی ہیں کہیں ریلیوں کے ذریعے شکتی پردرشن کیا جا رہا ہے تو کہیں سمیلنوں کے ذریعے کارکارتاؤں کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے انہوں چناؤں میں جیت کے گرو منتر دیے جا رہے ہیں اسی کڑی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کاشی پراند کے پدادھیکاریوں کا ایک دن کا سمیلن آج پریہ گراج کے یونائٹیڈ کالیج میں ہو رہا ہے اس میں کاشی پراند کے سولہ زلوں کے جو پرمکھ پدادھیکاری ہیں ان کو بلائے گیا ہے مانڈل اس طرح تک کے پدادھیکاریوں اور پرباریوں کو بلائے گیا ہے اس بیٹھک میں مکھیتی تھی کے طور پر اتر پردیش کے ڈپٹی سی ایم ڈاکٹر دینیش شرما اور اتر پردیش کے جو بی جے پی کے سنگٹھن منتری ہیں سنیل بنسل وہ خاص طور پر موجود ہیں وہ کارکارتاؤں کو گرو منتر دے رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر دینیش شرما جو کی آج کے اس کارکرم کے مکھیتی تھی ہیں انہوں نے باتچیت میں یہ بتایا ہے کہ وپکش کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے وپکش مددہوہین ہے وپکش کرونا کال میں گائب تھا اس کا سیدھا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملنے جا رہا ہے اتر پردیش کے پیدان سبح چناؤں میں بی جے پی پھر سے بھاری بھومت سے چناؤں جیتے گی ایک بار پھر سے سرکار بنانے میں کامیاب ہوگی تو بڑی سنگھیا میں یہاں کارکرتا آئے ہیں انہوں نے خاصا اتصا دیکھا جا رہا ہے انہوں نے خاصا جوش دیکھا جا رہا ہے کارکرتاوں کو گرو منتر دیا جا رہا ہے اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویدان سبح چناؤں میں انہیں کس طریقے کی تیاریاں کرنی ہیں کیمرمن روحی شریف آسطہ کے ساتھ محمد موی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایک اس پرکار کی پارٹی ہے کیڑر ویس پارٹی ہے جو کارکرتاوں کے بارے میں انہیں ان کی نیتی ریتی کا نردھارن کرتی ہے اور پارٹی نے ہمیسا سے اپنے جو اوپر کا آڈر ہوتا ہے وہ نیچے تک کے لوگوں کو سموہیت کرنے کا کام کیا ہے اور میں سمتہ ہوں کہ بی جی پی جو کیڑر ویس پارٹی ہے اس کے جو چناؤوی پردست ہے اس کے آدھار پر ہم نے جو وکاس ہے وہ ہمارا مددہ ہے اور وکاس کے آدھار پر ہی ہم نے آج کام سروع کیا ہے موسیقی